اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں فرسٹریر کی کیمیسٹری کے آج کے لیسن کا ٹاپک ہے ایڈیل گیس کانٹنٹ اینڈ کاؤزز آف ڈیوییشن فرم آئیڈیالیٹی یہ فیڈرال کپک اور بلوچستان بورڈ کے چیپٹر نمبر فور پنجاب بورڈ کے چیپٹر نمبر 3 اور سندھ بورڈ کے چیپٹر نمبر 2 کا ٹاپک ہے اس لیسن میں ہم آئیڈیال گیس کانٹنٹ کے ڈیفرنٹ یونٹس کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آئیڈیال اور ریل گیسز میں کیا فرق ہوتا ہے اور گیسز آئیڈیالیٹی سے کیوں ڈیوییٹ کرتی ہیں آج کے کیمیسٹری کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نوی سے بارویں جماعت تک کی کیمیسٹری کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کنسپٹس کو پختہ کر کے امدہانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں آئیڈیال گیس کانسٹنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو جنرل گیس ایکویشن ہے اس میں سے ہم نے آئیڈیال گیس کانسٹنٹ کی جو ہے ہم نے الفیبیٹ سے اس کو ریپریزنٹ کیا ہوا ہے وہ ہے جی آر ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جنرل گیس ایکویشن جو ہے وہ لکھتے ہیں ہمارے پاس کس طرح سے آ جاتی ہے جی ہم اس کو لے آتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں General Gas Equation جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے ہم لکھتے ہیں PV اس کو تھوڑا سا ہم اس سے لکھ دیتے ہیں چلیں PV یعنی کہ Pressure into Volume is equals to nRT اس میں جو R ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ Ideal Gas Constant ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس R کی Value جو ہے وہ Find کرنے کے لئے ہم اس کو ایک سائٹ پہ لے جاتے ہیں R ادھر ہم نے لکھ دیا اور باقی ساری کی ساری چیزیں ہم دوسری طرف لے جائیں گے یعنی کہ اوپر لکھا جائے گا P یعنی کہ Pressure into Volume over کیا جائے گا n into T یعنی کہ Number of Moles into Temperature اب ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو Pressure کا ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ Generally ہم کیا لیتے ہیں 1 Atmosphere ہم نے لکھ دیا اس کو یہاں پر into ہم کیا کرتے ہیں Volume ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو Generally ہم ایک Gas کا Standard Temperature یعنی کہ STP پہ ہم بات کرتے ہیں STP Standard Temperature اور Pressure پہ جو ہم Volume لے رہے ہوتے ہیں کسی بھی Gas کا جب Equal Number of Moles ہمارے پاس ہوتے ہیں سب Gases کے تو جو ان کا Volume ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 22.4 DM3 DM3 کو ہم کیا کہتے ہیں جس طرح 8 اے چینیاں ہم گھر میں لے کر آتے ہیں ہم کہتے ہیں 5 kg ہے 10 kg ہے تو اسی طرح سے ہم نے جو DM3 لکھا ہے وہ ہمارے Volume کا Unit ہے ٹھیک ہے اب نیچے کیا لکھتے ہیں Number of Moles ہم نے بتایا ابھی کہ ہمارے پاس کیا ہے جی 1 Moles ہے کتنا ہے جی 1 Moles ٹھیک ہے 1 Moles of Gas ہے into ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس Temperature جو ہوتا ہے Standard Temperature وہ ہوتا ہے 273 Kelvin ٹھیک ہے اب ہم یہ ساری کی ساری calculations جو ہے وہ اس کے according کرتے ہیں 1 into 22.4 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس answer آیا divided by 1 into 273 کرنے کے 273 ہی آئے گا is equals to ہمارے پاس answer آ گیا 0.082 اس کو میں لکھتی ہوں جی 0.082 اور اس کا جب unit لکھیں گے تو unit کیا آ جائے گا جی unit آئے گا ہمارے پاس ATM ٹھیک ہے atmosphere جو ہمارے پاس pressure کا unit ہوتا ہے DM cube آ جائے گا ساتھ میں کیونکہ ہم نے volume کا unit لکھا ساتھ میں per mole آ جائے گا ٹھیک ہے per mole اس لیے آئے گا کہ mole جب اوپر جائے گا تو اس کے ساتھ negative 1 رگے گا اوپر جب بھی کوئی چیز جاتی ہے نیچے سے تو اس کے ساتھ minus 1 کا sign ہم minus 1 ہم ضرور لکھتے ہیں نیچے سے اوپر جاری اس لیے اب یہ کیا نکل آئے ہیں ہمارے پاس r کے values ٹھیک ہے جب volume ہم یہ put کریں گے atmospheric pressure یہ ہوگا number of moles اتنے ہوں گے اور temperature اتنا ہوگا تو یہ ایک ہم نے general gas equation کی جو ہے وہ value نکال لی اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ atmosphere کو اگر ہم mm of mercury یا tor میں کہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس atmosphere جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے 1 atmosphere 760 mm of mercury یا 760 tor کے برابر ہوتا ہے یہاں پھر میں لے آتی ہوں اس side پہ یہاں پر لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ تقریبا ایک equation سی بن جاتی ہے اسی کو میں side پہ لکھ دیتی ہوں ڈال کے 760 tor کے برابر بھی ہوتی ٹھیک ہے 760 tor ٹھیک ہے تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم اس کی جگہ 760 mm of mercury بھی لکھ سکتے ہیں اور 760 tor بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ 1 mm of mercury 1 tor کے equivalent ہے اب ہم کیا کریں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 atmosphere میں اتنے جو ہے 1 mm of mercury 1 atmosphere بڑا ہوا اور 1 mm of mercury چھوٹا ہوا تو جب ہم بڑے سے ہم لکھتے ہیں یہاں پر بڑی اسی چیز سے کیا کرتے ہیں چھوٹے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کرتے ہیں جی multiply ٹھیک ہے کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں multiply کرنا پڑتا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر multiply کر لیتے ہیں ہم لکھتے ہیں جی یہاں پر 0.0 میں اس کو لکھتی ہوں سہی کر کے 0.082 atmosphere جو بھی ہمارے پاس تھا وہ units ہم تھوڑی دیر بعد لکھتے ہیں پہلے ہم اس کو 760 کو multiply کر کے دیکھ لیتے ہیں 0.082 ہم نے لکھا تھا یہاں پر into ہم کیا کرتے ہیں 760 mm of mercury یا 760 اور تو 62.358 آتا ہے یعنی کہ 62.4 ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو میں لکھتی ہوں جی یہاں پر 62.4 لیکن اب units اس کے کیا ہو جائیں گے اب اس کے ہوں گے mm of mercury یا پھر اور بھی ہم اس کی جگہ لکھتے ہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے dm cube per mole per kelvin per mole per kelvin ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک اور units آگے تو میں اس کو لکھ دیتی ہوں r کا ایک اور ہم نے unit یہاں پر دیکھ لیا جو کہ ہم نے mm of mercury اس کی جگہ میں side پہ یہاں پر tor بھی لکھ سکتی ہوں چھوٹا سکر کے نیچے لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اب dm cube سے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں cm cube میں اگر ہم جانا چاہیں ٹھیک ہے پتہ ہے کہ 1 dm cube جو ہے وہ بڑا ہے cm cube جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو 1 dm cube میں کتنے cm cube ہوتے ہیں ہم یہاں پر لے آتے ہیں 1 dm cube میں ہمارے پاس 1000 cm cube موجود ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر لگ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لگتے ہیں اپنی calculation کے according اب ہمارے پاس کیا آجے گی values ہم کرتے ہیں جی 62.4 ٹھیک ہے multiply by اب ہم کیا کر رہے ہیں again dm cube سے کس میں جا رہے ہیں cm cube میں جا رہے ہیں تو بڑے سے چھوٹے میں جا رہے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا multiply کرنا پڑے گا 1000 سے multiply کر کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے unit سارے ترتیب سے لکھتے ہیں 62.4 ہم لکھتے ہیں 62.4 into 1000 which is equal to 62.4 0 62.4 0 0 کیا cm cube mm of mercury یا پھر اور بھی ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے per mol چلیں ہم per mol پہلے لکھ دیتے ہیں per mol ٹھیک ہے اور per Kelvin ٹھیک ہے تو ایک اور unit جو ہے ہم نے کیا کیا اس کا جو ہے وہ r کا دیکھ لیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس third ہو گیا اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسا unit میں اس کے ہم units نکالتے ہیں r کے units ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ایسا unit میں کیا ہو آجتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں بلکل وہ ہی والی equation ہم نے اپنانی ہے جو کہ یہاں پر ہم نے کی تھی pressure کی جگہ آپ صرف اتنا فرق آج جائے گا کہ ایسا unit میں 101 325 Newton پر meter square ہوتا ہے یعنی کہ force جو Newton میں ہم کہتے ہیں اور meter square اس لی ہے per unit area ٹھیک force per unit area کہتے ہیں نا تو force کا Newton ہوتا ہے area کا meter square ہوتا تو meter square اوپر جائے گا Newton پر meter square ٹھیک ہے اب ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے اور multiply کریں گے volume جو ہمارے پاس meter cube میں volume ہوتا ہے س unit وہ کتنا ہوتا ہے جی اس کو ہم convert کر لیتے ہیں meter cube میں تو ہمارے پاس 0.0224 meter cube ٹھیک ہے نیچے وہ ہی same values آ جائیں جو کہ ہم put کی 1 mole si unit میں 1 mole ہی رہتا یعنی 1 mole of gas لے رہے ہیں into 273 kelvin temperature وہ ہی لیں گے اب ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے جب ہم multiply کرتے ہیں تو دیکھ لیتے ہم ہم اس set بھی کر لیتے ہیں کیا جائے 1 0 1 3 2 5 ٹھیک into 0 2 2 4 یہ آگیا ہمارے پاس answer divided by ہم کریں 273 ٹھیک ہے تو یہ آتا ہے 8.3138 جو کے برابر ہے 8.314 8 بڑا ہے 5 سے تو اس کو round off کر کے ہم 4 کر سکتے ہیں تو آ جائے گا یہ ہمارے پاس 8.314 units کے آ جائیں گے Newton per meter square ٹھیک ہے per meter square کو ہم بلکہ cancel کر سکتے ہیں کیونکہ یہ per meter square ہے یہ positive میں 3 ہے تو positive 3 minus 2 سے 2 ادھر سے ہمارے پاس meter ختم ہو جائیں گے 1 meter رہ جائے گا تو Newton meter آ جائے گا per mol ہو جائے گا ٹھیک ہے اور per kelvin ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایسا unit میں کیا کر لیا ہم نے r کے ideal guess constant ہم نے calculate کر لیا number 4 causes of deviations from ideality کے بارے میں بات کرتے ہیں جی یعنی کہ ہم جو بہت ساری guesses کو دیکھتے ہیں کہ ideal behavior show نہیں کرتی مطلب کیا ہے جب ہم graph draw کرتے ہیں pv over rt pv over rt y axis اس طرف کو ہم اس ساری values لیتے ہیں اس طرف ہم pressure in atmosphere یہ ہمارے پاس ہوتا ہے compressibility ہم کہتے ہیں ایک factor ہوتا ہے اس طرف کو increase کر رہا ہے اور اس طرف کو pressure اب اگر ہمارے پاس ideal gases ہوں تو ہمارے پاس اس کو کیا show کرنا چاہیے بلکل straight line show کرنا چاہیے لیکن ہمارے پاس gases ہوتی ہیں وہ اس طرح behavior show کر رہی ہوتی ہیں اور اس طرح behavior show کر رہی ہوتی ہے اس طرح سے کچھ gases ہمارے پاس اس طرح behavior شو کر رہی ہے یعنی کہ straight line ہمیں نہیں دیتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے show کر رہی ہوتی ہے تو deviation آ رہی ہوتی ہے straight line نہیں دیتے بلکہ اس طرح سے graph کو show کر رہی ہوتی ہے جب اس طرح سے graph آ رہا ہوتا ہے compressibility factor اور pressure کے درمیان تو ہم کہتے ہیں کہ deviations آ رہی ہیں from ideality یہ کس وجہ سے ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جو دو factor ہیں ہمارے پاس wonder wall نے attribute کیا تھا ہم لکھ سکتے ہیں vendor wall ٹھیک ہے vendor walls ٹھیک ہے w double a l s walls 1873 میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس real gases وہ کیا کرتی ہیں non ideality show کرتی ہے real gases real gases وہ ideal نہیں ہے real gases ہم لکھتے ہیں gases وہ کیا ہے non ideal behavior show کرتی ہے non ideal behavior show کرتی ہے ٹھیک ہے behavior ہم لکھ دیتے b a e a h b a v i o u r behavior non ideal behavior show کرتی ہے وہ کس وجہ سے کہ جو 8 postulate ہم نے kmtg کے بنائے تھے kinetic molecular theory of gases کے بنائے تھے ان میں سے دو postulate جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ideal behavior ہے ہم ان دو postulate کو گہر ہوتے ہیں کہ کوئی forces of attraction نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں no forces of attraction no forces forces of attraction یعنی کہ جو ہمارے پاس gas کے molecules ہیں ان کے درمیان میں attraction ہوتی نہیں ہے یہ ہمیں kmtg کہتی ہے اور دوسرا postulate ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو actual volume of gas ہے اس کو vac سے میں represent کر دیتی ہوں actual volume چلیں actual ہم پورا لکھ دیتے ہیں actual volume of gas جو ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پر ہم لکھتے ہے is negligible بلکل اس کو neglect کر دیے جاتا ہے negligible as compared to volume of vessel جو پورا ہم نے chamber لیا ہوتا ہے اس کے according جو gas کے molecules ہوتے ہیں gas کا volume ہوتا ہے gas کے molecules کا وہ کیا کر دیے جاتا neglect کر دیے جاتا اب یہ دونوں باتیں جو ہیں ہماری real gases میں تو اُبے نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ دونوں باتیں cross ہونے کے وزہ سے ہمارے پاس non ideal behavior شو ہوتا ہے یا deviation آ جاتی ہے ideality سے ٹھیک ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم یہ دو main causes ہیں کہ دونوں ہمارے پاس postulate غلط ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں postulates کو بے نہیں کرتے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کیا کرتے ہیں جی pressure کسی بھی gas کا high کر دیتے ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس اس طرح سے ایک chamber تھا اگر ہم یوں show کریں چلیں ہم اس کو صحیح کر کرتے ہیں ایک chamber ہم نے یہ پورا بنایا تھا یہ پورا کا پورا ہم نے chamber لے لیا اس کے اندر ہم چلیں دو لے لیتے ہیں یہاں سے ہم copy کر لیتے ہیں دو chambers ہیں ہمارے پاس اب ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس gas کے molecules یہ ہے یہ ہے اس طرح سے یہ ہے یہ ہے ادھر ہے ادھر ہے اور ادھر ہے ٹھیک ہے بہت سارے gas کے molecules ایک دور دور ہیں اب کیا کیا ہم نے ہم نے جیسے ہی اس کی اوپر پر پرش اپلائی کیا اتنا تقریبا پرش ہم نے اپلائی کر دیا اور اس کو نیچے کی طرف جیسے ہی کمپریس کیا یا اوپر سے فور سپلائی کی تو ہمارے gas کے molecules وہ قریب آ جائیں گے اب کمپریس ہو گیا نا اب اس حالت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا inter molecular distance یعنی دو atoms یا molecules یا species کے درمیان کا distance کم ہو گیا اس ان میں فاصلہ زیادہ تھا ان میں فاصلہ کیا ہو گیا ہے کم ہو گیا ہے جیسے ہی کم ہو جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی attraction درمیان میں develop ہو رہی ہے اس میں less attractive forces ہیں اس میں نہ ہونے کے برابر attractive forces ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں less attractive forces اور یہ جو دوسرا والا ہم show کر رہے ہیں اس میں کیا ہے more attractive forces more attractive attractive forces ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ان میں ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہیں جو ہمارے پاس normal real gases ہوتی ہیں ان میں attractive forces آ جاتی ہیں تو اس طرح سے یہ ideal behavior تھا یہاں سے کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس obey نہیں ہو رہا ہوتا اور deviation اس لئے cause ہوتی ہے number one ہم نے دیکھ لیا دوسری اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ویزل کا پورا volume ہے اور اگر ہم اپنی اس gas کو بہت زیادہ compress کرنے تو اس کا size اتنا یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں یہی والی بات اگر ہم یہاں پر ثابت کریں ہم کہتے ہیں کہ بلکل اس طرح سے اتنا ہی volume اس والی جگہ بھی تو جب ہم زیادہ compress کر دیتے ہیں تو تب یہ volume negligible نہیں نظر آتا ہے as compare to اس ویزل کے جہاں پر portion کے جہاں پر ہمارے پاس gas available ہے تو volume actual volume of gas کم تو ہوتا ہے small ہوتا ہے بہت small ہوتا ہے لیکن ہم اس کو neglect کبھی بھی نہیں کر سکتے یعنی کہ ہم یہ consider نہیں کر سکتے کہ وہ بلکل ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس does not remain negligible یعنی کہ volume negligible نہیں رہتا بلکہ وہ considerable volume ہوتا ہے یعنی کہ اس کو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے consider کرنا پڑتا ہے considerable volume ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے considerable volume ہمارے پاس available ہوتا ہے تو یہ دو وجہ ہیں جو ہمارے پاس real gases جو ہیں وہ ان میں دو کم ٹی جی کے جو ہم کہتے ہیں کہ postulates ہیں آٹھ postulates میں سے دو postulates یہ ہیں کہ no forces of attraction یعنی ideal gas کے لیے یہ ہوتا ہے یہ consider کیا جاتا ہے artificial ان کو behave ہم دیتے ہیں ایک بڑی uniform اور ایک بڑی ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان میں کوئی forces of attraction نہیں ہوتی molecules ایک دو کو کھینچ نہیں رہے ہوتے gas کے molecules لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا اور volume جو actual gas کا ہوتا ہے اس کو negligible consider کیا گیا ہے as to volume of vessel کے km tg کے kinetic molecular theory gas کے according ٹھیک ہے جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا real gases کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ real gases جو ہیں وہ شو کرتی ہیں cause کرتی ہیں deviation from ideality یعنی کہ ہمارے پاس compressibility factor PV over RT اور pressure کے درمیان جب ہم graph draw کرتے ہیں تو straight line دینے چاہیے جب کہ وہ straight line نہیں دیتی ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ cause کریئے deviation cause کریئے ideality سے